ہیلو گیسٹ ویلکم آپ سبھی کا میرے اس یوٹیوب چینل پر تو آج کے ٹائم پر بیچے ان ایکٹرز میں سے ایک ہیں جن کو پورے انڈیا میں لوگ پہچانتے ہیں بیجے جانے جاتے ہیں اپنی موویز اور اپنے یوٹیوب ریکارڈز کے لیے جو کہ ان کے فینس پرے کرتے ہیں یوٹیوب پر تو آج ہم تھلاپتی بیجے کے بارے میں جانیں گے اگر آپ سبھی کو آج کا یہ ویڈیو پساند آتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور فرینس کے ساتھ شیئر کیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو مجھے پزن کرنے والے کروڑوں لوگ ہے بار بیجے کا پورا نام جوسف بیجے چندراشیخر ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ بیجے کو پہلے فینس الائیہ تھلاپتی ویجے کہہ کے بولاتے تھے 1994 میں بیجے کی فلم راسیگن ریلیس ہوئی تھی جس میں ویجے کو الائیہ تھلاپتی ویجے نام سے کریڈیٹ دیا گیا تھا تب سے فینس ویجے کو الائیہ تھلاپتی بلانے لگے لیکن جب 2018 میں ویجے کی مہرسل مووی ریلیس ہوئی اس میں الائیہ تھلاپتی سے تھلاپتی نام رکھ دیا ویجے اور مہرسل مووی کے ریریکٹر ایٹلی کمار نے مل کر یہ نام ڈیسائیڈ کیا ہے الائیہ تھلاپتی کا مطلب ہے یونگ لیڈر اور تھلاپتی کا مطلب ہے صرف لیڈر فینس کافی ایکسائیڈ ہوئے اور اس دن کو ایک فیسٹیول کی طرح بنایا انہوں نے ویجے کی شادی ہو چکی ہے ویجے کی وائف کا نام ہے سنگیتا اور آج ان کے دو بچے ہیں جیسن سنجے اور دیویا سشا سنگیتا جو ہیں یعنی ان کی وائف وہ شادی سے پہلے ان کی فین رہ چکی ہیں ایک فلم کی شوٹنگ کے دران دونوں ملے تھے جہاں پر سنگیتا نے ویجے کی پرفارمنس کی تعریف کی تھی اور تب سے لکھر آج تک وہ میریڈ ہے بات کریں ویجے کے دونوں بچوں کے بارے میں تو ویجے کی بیٹی آلریڈی اپنا فلم ڈیبیو کر چکی ہے تھیری فلم میں تھیری فلم کے لاسٹ میں جب ویجے بائک چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ان کی ریل آئیف بیٹی بیٹی ہوتی ہے وہی جو ویجے کا بیٹا ہے وہ آلریڈی ایک کیمیو کر چکا ہے ایک فلم میں 2009 میں ریلیس ہوئی فلم ویٹے ہی کرن جب ویجے کو ایک انٹریو کے دوران پوچھا گیا کہ کیا آپ کا بیٹا ایکٹنگ کرنا چاہتا ہے تو ویجے کا کہنا تھا کافی فلم ایکرز نے جیسن کو آفر دیا تھا لیکن اس نے بولا کہ مجھے کچھ سال تک اکیلا چھوڑ دیجئے مجھے ابھی نہیں پتا میں کیا کرنا چاہتا ہوں تو ویجے کہتے ہیں میں اس کو کسی چیز کے لیے فورس نہیں کرتا وہ اس کا ڈیسیجن ہے لیکن اگر اس کو میرا سپورٹ چاہیے ہوگا تو میں ضرور کروں گا اور ساتھی ویجے نے بولا تھا ایک انٹریو میں وہ چاہتے تھے کہ جیسن ایک فلم ضرور کریں لیکن میں نے اس کو بولا نہیں کیونکہ وہ اس کا اپنا ڈیسیجن ہے دوہزار پندرہ کی فلم پریمیم کے ڈیریکٹر الفونس پوٹھرین نے ایک فلم کی سٹوری ویجے کے بیٹے کو نیریٹ کی تھی لیکن جیسن نے آفر ایکسپٹ نہیں کیا بٹ ویجے نے بولا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس فلم کو کریں کیونکہ ویجے کو سکرپٹ کافی اچھی لگی تھی ویجے کی ایک بہین بھی تھی جن کی دو سال کی عمر میں دیت ہو گئی تب سے ویجے جو کی پہلے کافی بات کیا کرتے تھے چپ شاپ سے رہنے لگے ویجے کی پرڈکشن کمپنی کا نام بھی انہوں نے اپنی بہین کی نام کے اوپر رکھا ہے بی وی پرڈکشنز یعنی ویجے اور ویدھیہ پرڈکشنز ویجے ریال لائف میں کافی شائع ہیں لیکن جب بھی کیمرہ اون ہوتا ہے وہ بلکل ہی الگ انسان بن جاتے ہیں ویجے کا لاس انٹرویو دس سال پہلے آیا تھا لیکن بیس کے پرموشن کے لیے ویجے نے ایک انٹرویو شوٹ کیا ہے بیس فلم کے ڈریکٹر کے ساتھ حال ہی میں وہ انٹرویو یوٹیپ پر آیا ہے تو اگر آپ سبھی انٹرسٹن ہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں سب ٹائیڈلز کے ساتھ اویلیبل ہے انگلیش اب بات کرتے ہیں فلم کریئر کے بارے میں ویجے کے فادر ایک فلم میکر ہیں اور ویجے کی ماں ایک سنگر اس سے ویجے کو اتنا سٹرگل نہیں کرنا پڑا تمیل انڈرسٹری میں آنے کے لیے ویجے نے اپنا کریئر ایک چائلڈ ایکٹر کے طور پر سٹارٹ کیا تھا 1984 کی فلم ویٹری میں ایزا چائلڈ ایکٹر انہوں نے چھے سے ساتھ فلموں میں کام کیا ہے ویجے کی پہلی فلم جس میں انہوں نے ایک لیڈ رول نبھایا ہے وہ تھی 1992 کی فلم نالیا تھی روپو 90's میں ویجے نے اپنی موویز کے ساتھ ایک رومانٹک ہیرو کی ایمیج پا لی تھی کیونکہ most of the films جو کی 90's میں ریلیس ہوئی تھی ویجے کی وہ رومانٹک فلم تھی پھر فائنلی کافی موویز دینے کے بعد 2003 میں ویجے کو تمیل سلمہ میں ریکنیززیشن ملنی سٹارٹ ہو گئی 2003 میں ویجے کی فلم ریلیس ہوئی تھی تھیرو ملائی جو کی ایک ترننگ پوائنٹ تھی ویجے کے کریئر کے لیے موویز کو کافی پسند کیا گیا وہیں 2004 میں ویجے نے مہیش پابک کی فلم اکڑو کو تمیل میں ریمے کیا گلی نام سے جو کی تمیل نادو میں 200 دنوں تک چلی تھی گلی تمیل سلمہ کی پہلی ایسے فلم تھی جس نے اس ٹیم پر 50 کروڑ کا بزنس کیا تھا باکس آفیس پر یہی نہیں گلی موویز میں ایک سین بھی ہے جس میں ویجے ہیروین کو ہوسٹیج بنا کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں اس سین کی پیروڈی ہمیں شارو خان کی فلم چننے ایکسپریس میں بھی دیکھنے کو ملی تھی جہاں پر شارو خان دیپکہ پادوکون کو ہوسٹریج بنا کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں گلی جیسی ہٹ فلم دینے کے بعد ویجے نے اور بھی کافی فلموں میں کام کیا پھر 2007 میں ویجے نے مہیش پابک کی فلم پوکری کو ریمے کیا پوکری وہی فلم ہے جس کو سلمان خان نے ہندی میں ایوانٹڈ نام سے ریمے کیا ہے پوکری فلم کے ریمیکس لگ بک سبھی لینگویجز میں بلوک پاسٹر تھے اور سبھی ایکٹرز کا ہی کریئر بن گیا تھا اس مووی سے پوکری اس ٹائم کی ویجے کی ہائیس کروسنگ فلم تھی باکس آفیس پر 2010 میں ویجے کی 50 فلم ریلیس ہوئی سورا جو کی باکس آفیس پر صرف اپنا بجر ریکوور کر پائی 2011 میں ویجے نے ایک اور ریمیک کیا ملیالم فلم باڈی گارڈ کا ان تمیل ایس کا والن جس نے باکس آفیس پر 102 کڑور کا ورڈ وائٹ کولیکشن کیا تھا یہ وہی فلم ہے جس کا سلمان خان نے بولیوڈ میں ریمیک کیا تھا باڈی گارڈ نام سے 2012 میں ویجے نے ایک اور فلم کا ریمیک کیا لیکن اس پار بولیوڈ فلم کا ریمیک تھا جس کا نام ہے مووی تمیل میں کافی پسند کی گئی تھی اور ننبن نے باکس آفیس پر 150 کروڑ کا بزنس کیا تھا تمیل اوڈینس کا مانا ہے تھری ایڈیر سے اچھی ننبن فلم تھی ویجے آلڈری ایک بولیوڈ فلم میں کیمیو کر چکے ہیں 2012 کی فلم راوڈی راتھور میں جس میں انہوں نے ایک گانے میں اپنا سپیشل اپیرینس ہیا تھا چنتا تھا چنتا گانے میں اس کے بعد ریلیس ہوئی ویجے کی کریئر کی ایک اور بلوک بسر مووی تھپکی تھپکی فلم بنی اس ٹائم کی ویجے کی کریئر کی ہائیس کروسر فلم جس کا بعد میں اکشکمار نے بولیوڈ میں ریمیک کیا تھا ہولیڈے نام سے پھر آنے والے کچھ سالوں میں ویجے ہٹ پہ ہٹ دے دے گئے جلہ کتھی بعد میں آئی پولی فلم ویجے نے کچھ نیوڈ رائے کرنے کی کوشش کی تھی بٹ مووی کو کافی مکس ریویوز ملے پولی کے بعد آتی ہے ویجے کی بلوک بسر فلم تھری جہاں سے ویجے کی فین فالنگ نورتھ میں بھی بڑھنا شروع ہو گئے تھری فلم کے بعد آئی بھائرہوہ میرسل سرکار بگل ماسٹر سبھی فلمیں بوکس آفیس پر ہٹ رہی ہندی آرڈینس میں ویجے کی فین فالنگ بڑھنے کا مین ریزن یہی موویز ہیں بوڈی گارڈ پوکیری میرسل بھائرہوہ تھری جلہ جیسی اور بھی کافی فلم ویسے آپ نے ویجے کی کونسی پہلی فلم دیکھی تھی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائی گا اور اب ویجے ریڈی ہیں ایک پین ایڈیا فلم دینے کے لیے جس کا نام ہے بیسٹ بیسٹ 13 اپریل کو آ رہی ہے سبھی ساؤھینین لینگوڈجز اور ہندی میں اب بات کرتے ہیں اچیویویٹس کے بارے میں ویجے کے پاس ٹوٹل 46 اوورٹس ہیں اوورٹس کے ساتھ ساتھ ویجے یوٹیوب کے بھی کینگ ہے جب بھی ان کی کوئی فلم کا ٹیزر ٹریلر یا پھر گانا آتا ہے سبھی یوٹیوب پر ریکورٹس دوڑ دیتے ہیں ایک فریش ایکزیمپل ہی لے لیتے ہیں ویجے کا ویجے کی مووی بیسٹ کے ٹریلر نے 24 آرز میں 2.22 ملین لائکس پار کر لیے تھے اسی کے ساتھ یہ ساؤت کا سب سے زیادہ لائکس پانے والا ٹریلر بن چکا ہے 24 آرز میں نمبر 1 پر پہلے ویجے کی ہی فلم تھی بیگل بیگل کی ٹریلر نے 24 آرز میں 1.66 ملین لائک پار کیے تھے ویجے اکثر اپنے ریکورٹس خود ہی دورتے ہیں اور تمیل سینما کا یوٹیوب پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والا اور لائکڈ ٹیزر ویجے کی فلم ماسٹر کے نام ہے جہاں پر ٹیزر کو 73 ملین ویوز اور 2.8 ملین لائکس ملے ہیں زیادہ تر تو پولیٹیکل ایشو ہی ہے جیسے کہ ویجے کی 2013 میں ریلیس ہی فلم تھلائیوہ ریلیس کے کچھ چند پہلے ہی ٹھیٹرز اونر کو کال آنا شروع ہو گئے کہ تھلائیوہ موی کو بین کرو نئی تو بوم سے ٹھیٹرز کو اڑا دیں گے اس میں دیکھنے والی یہ بات ہے کہ نہ ہی گوروینڈ نے بولا ہے کہ موی کو بین کرو نہ ہی سینسر بورٹ کی طرف سے کچھ ایسا بولا گیا ہے آڈینس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ٹھیٹرز اونر اور تھلائیوہ کے میکرز کے بیچ کیا ہو رہا ہے بعد میں خبروں کی مانے تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا پریشر تھا کہ موی کو بین کیا جائے موی ریلیس تو ہوئی لیکن دوسری کنٹریز میں لیکن کچھ ٹائم کے بعد موی کو تمیل نادو میں بھی ریلیس کر دیا گیا بعد میں 2017 میں ریلیس وی فلم میرسل جس کی سٹوری میڈیکل سکیم کے اوپر ہے اس کی بھی کانٹروورسی ہوئی جہاں پر ویجے کا موی میں ایک ڈائلوگ ہے جس میں ویجے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کیوں فری میڈیکل ٹریٹمنٹ پروائیڈ نہیں کر دی بعد میں یہ ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا کیونکہ ویجے نے گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی تھی 2018 میں ریلیس وی فلم سرکار جس کا جب فرسٹ لک آوٹ کیا گیا تھا وہاں پر ہمیں ویجے سیگرٹ پیتے دکھائی دیتے ہیں پولیٹیشنز نے ویجے کو کافی کریٹرسائز کیا اس فرسٹ لک کے لیے اور بعد میں ویجے نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پوستر کو ڈیلیٹ کر دیا اور ساتھ ہی گورنمنٹ کے کچھ آفیشلز تھے جو کی سرکار مووی کے ڈائیلوکس کو لے کر کافی ڈسپوائنٹڈ تھے انہوں نے مووی کی ریلیس کو روکنا چاہا لیکن ویجے نے سب کچھ سولف کر لیا تھا تمیلناڑو کے چیف منیسر سے مل کر اور ساتھ ہی اکثر اجید کمار اور تھلاپتی ویجے کے فینس ہمیں سوشل میڈیا پر لڑتے دکھائی دیتے ہیں دونوں کے فینس دکھانا چاہتے ہیں کہ کس کی زیادہ فین فالنگ ہے کون بوکس آف اس کا گنگ ہے اجید کمار کے فینس ویجے کے اوپر میمز بناتے ہیں اور ویجے کے فینس اجید کمار کے اوپر اگر آپ اپنے ٹویٹر اکان پر جا کر ویجے اور اجید کمار کا نام ڈالیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا لیکن ویجے اور اجید کمار اچھے دوست ہیں دونوں کے بیچ کوئی لڑایی نہیں ہے ویجے تمیل انڈریسٹی کے بگے سٹارز میں سے ایک ہیں جن کی موویز فینس کبھی بھی ٹھیٹرز میں مس نہیں کرتے ان کی فین فالنگ کافی لویل ہے بولی ووڈ کے بگ سٹارز سے بھی زیادہ لویل ہے اور ساتھ ہی ویجے ہائیہ سپیڈ ایکٹرز ہیں تمیل انڈریسٹی کے تو گیس امید کرتا ہوں ہم سبھی کو آج کا میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آئے ہے تو ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریں اور آپ مجھے سوشل میڈیا ہینڈرز اکاؤنٹ پر بھی فالو کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا لنکہ آپ کو ڈسکرپشن ورکس میں ملے گا تو ملتے ہیں میرے اگلی ویڈیو میں